بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں بھائی بلکل ٹھیک ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ حسابہ اللہ کو شورم لکھیں پرشانے سے دے رکھیں اور ہماریوں سے محبوظ رکھیں آمین سمہ آمین سمہ آمین سمہ آمین سب بھائیو کو میرے طرف سے بھی اسلام علیکم جی اور یہ آگے ہیں میں ہے کہ پاپا ہمیں ٹائم نہیں دیتے میری ایک بات سنیں جب آپ نے ہمیں ہماری ویڈیو کے لئے ٹائم نکالیں گے تو لوگ کیسے نکالیں گے آپ نہیں تاون کرتے ہیں سارا دن سارا دن عورتیں آتی رہتی ہیں ہمارے لئے ٹائم نہیں ہوتا ہے چلیں جی ٹھیک ہے جی پھر ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو حجر دے جی آج کا ویلاؤگ شروع کرتے ہیں یہاں بھی نیچے ہمارا کچھن ہے اور بارش ہوئی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بارش ہوئی ہے بارش تو بڑی شدید ضرورت ہی لیکن بارش کا حمین اکسان یہ ہوتا ہے کہ ہماری چھت تپکنے لگ جاتی ہے اصل میں نا ہم لوگ چھت پر بہت کام چڑھتے ہیں جو لوگ چھت پر چڑھتے رہتے ہیں نا تو ان کی مٹی دبتی رہتی ہے اور مضبوط رہتی ہے وزن سے چلنے پھرنے سے تو ہم لوگ چڑھتے نہیں ہیں چھت پر کبھی یہی ہے کہ کپڑے وغیرہ اوپر دھوپ میں ڈالنے کے لئے چڑھنا ہوتا ہے تو ہماری مٹی نرم رہتی ہے اور کہیں پہ کیڑیوں وغیرہ نے کوئی کیڑے شدے کو شراخ کر دینا تو پھر وہ ویسے ہی رہتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو ان میں پانی جا کے تو وہ نیچے پھر ٹپکنے لگ جاتا ہے تو یہ پچھلی بارش ہوئی ہے تب بھی ہمارسا یہی مسئلہ ہو گیا تھا رات کو ہم آکے چھت پہ تو کر کے جیسے یہ تو ابھی بھی یہ آج تو کچھ زیادہ ہی کام حراب ہوا تھا ایک تو وہ نیچے جو وائٹ واش کروایا ہوتا ہے اس پہ لائنے پڑ جاتی ہیں وہ بڑی بری لگتی ہیں دوسرا پانی چھت میں جاتا ہے تو ظاہر ہے بات ہے چھت بھی حراب ہونے کا حطرہ ہوتا ہے تو ابھی تھوڑی رکی تھی بارش تو پھر ہم نے کہا کہ یہ کر لیتے ہیں صحیح ذرا یہاں پہ ساری کھدائی کر کے نا کانڈی سے کی ہے نا کانڈی سے کھدائی کی ہے یہ شہزیب کے پاس شہزیب دکھاؤ ادھر یہ دیکھیں اس کے ساتھ سارا کھود کے جہاں جاں سراہ تھے وہاں پہ مٹی ڈال کے تو اب کو اس کو اچھی طرح سے دبا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو پکے گھر دے جی جو اس طرح کی ٹنشنوں سے لحفوظ ہوں کوئی پریشانی نہ بنے اب بارش ہوتی ہے انجوائی کرنے کے لیے اتنی دیر سے بارش آئے اور گرمیوں کے بارش تو انجوائی کرنے کے لیے ہوتی ہے تو انجوائی کی بجائے اُلٹی اس طرح کی ٹنشنیں ماندے تو پھر دل پہ کیا گزرتی ہے یہ شاید کوئی سمجھ سکے بس دعا کر دیا کریں جی اللہ تعالیٰ سب کو پکے گھر دے جی ہمیں نصیب کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کریں دیکھیں جی یہ ویسے در ماشاءاللہ سے ہو رہا ہے جی اس کو جب بھی ہومورہ کا بولے نہ کہ بیگ لے کیا ہو تو یہ ایسے کرتا ہے کہ ہمارا دیانہ کے پیچھے ہوگا تو یہ ایک منٹ سے پہلے سو جاتا ہے پتہ نہیں کیا اس کے پاس کوئی جادو ہے کہ اس وقت اس سے کیسے نیند آ جاتی ہے یہ دیکھیں جی یہ ہماری گھلی کی رونکی ہے آج باقی لوگ کدھر ہیں تو آپ لوگ پورا دن سے بنتیں کھیلتے ہو نہیں اس کے علاوہ نہیں کچھ کھیلتے نہیں نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بنتوں کے علاوہ نہیں کچھ کھیلتے یہ پیرٹ ماشرہ دونوں اتفاق سے کھا رہے ہیں اور یہ میں زوم کر کے ویڈیو بنا رہی ہوں میں جیسے ان کے قریب جاؤں گی تو یہ بھاگ جائیں گے دوسری طرح سرے جائیں گے میٹھو میٹھو دیکھا ایسے کرتے ہیں آج ہم نے بنائی ہے جی چینے کی دال ہلکا ہلکا شوربہ رکھتی ہوں میں اور یہ آٹا تھا فریز میں محک میں نے بولا تو وہ ہو لگی نکالنا وہ پروالی ہانے میں پڑا ہوا تھا تو اس کو ہم ذرا اوون میں رہا کے تو تھوڑا گرم کر لیتے ہیں اٹھو نا ہمرا کارلو میرا بچا دیکھیں جی یہ میرا بڑا پیارا بیٹا ہے اس کو جب بولے نا ہمرا کارلو تو یہ فوراں اٹھ جاتا ہے اٹھو جی اٹھو میرا بچا بڑا اچھا ہے بچا ہے ہیدر ہیدری ہمرا کب بولیں گے تو اٹھنا بھی ہوگا تو نہیں اٹھے گا ہیدر جان اویس اویس آنکھیں کھول رہی ہیں تیری مجھے نظر آ رہی ہیں اٹھو اویس اٹھو 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 جی اٹھو جی ملا پیارلا بل پھر رات کو نہیں ہمرا کروانا آجا رات کو نہیں ہمرا کروانا ہے آج یہ دیکھیں جی آٹا ٹھیک ہو گیا روٹی بنانے کے قابل ہو گیا یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں جی روٹی تو آپ لوگ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت دعا میں یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حمین احصر ہو جی اللہ حافظ اللہ حافظ صبح موسیقی